اگر آج کے ٹائم میں ہم دیکھے تو کئی موویز اور کئی جگہوں پر بل کا جو سمبل ہے وہ بھی عام ہو چکا ہے یہ بھی ایک شیطان کی علامت ہے جیسے اس سال کے کومن ویلڈ گیم کے اندر جو ہے اس بل کے نام پر انہوں نے ریچول کیا ایک ایول بل کو دکھایا آخر یہ بل ہے کیا یہ ایک سمیہ کا دیوتا تھا جس کو بال کہتے تھے لوگ اس کو اس کی پوجہ کرتے تھے ایجپشن کے اندر گریگ کے اندر انشینٹ کنانین کے اندر اور اسرائیل کے اندر بھی آپ کو بھی وہ واقعہ یادی ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے مان سنائی پر گئے تو اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ اب نہیں آئیں گے کیونکہ پہاڑ چڑھتے ہوئے ان کی موت ہو گئی ہے پھر انہوں نے سارے سونے کو اکٹا کیا اور اس کو پگھلا کر ایک بیل کا شٹیچو بنایا پھر اس کو خدا بنا کر وہاں فاسری کرنے لگے ناشنے لگے کپڑے پاننے لگے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے گناہ والے کام انہوں نے وہاں کرنا چالو کر دیا پھر جب موسیٰ علیہ السلام نیچے واپس آئے تو دیکھا تو دیکھا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں اور اسی وقت جو اس پیل کے ورشپ کرنے والے تھے حضرت موسیٰ نے ان سے جنگ کری اور ان کو قتل کر دیا لیکن پھر کس ٹائم بعد اسرائیل کی جو کوئن تھی جیزابل اس نے اس بال دیوتا کی پوجہ کرنا پھر سے چالو کر دیا حضرت علیہ السلام کے وقت لوگ بچوں کو چھوٹے بچوں کی سیکریفائس کرتے تھے اس بال دیوتا کے لیے حضرت علیہ السلام نے بہت منع کیا پر جیزابل نے یہ قسم کھائی کہ وہ حضرت علیہ السلام کو قتل کرے گی لیکن اس کا جو حال ہوا وہ میں نے شورٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی باڈی کو کتے کھائے اب یہ بال دیوتا ہے کون تو تورا کے مطابق ابلیس جو جنات تھا یہ اس کا ساتھی تھا اب واللہ وہ علم کیا پتہ یہ خود ہی ابلیس ہو جس کا نام بیلزیباب ہے اور تورا میں اسی کو بال کہا گیا ہے اولڈ ٹیشٹمن کے اندر جس کو لوگ پوچھتے تھے اور اپنے بچوں کی سیکریفائس کرتے تھے اس بال دیمن جو دیمن گارڈ ہے اس کے لیے پر آج بھی اس کو لوگ پوچھتے ہیں پہلی مثال تو یہ کامن ویلت کیم کے اندر ہی تھی اور بیلزیباب کر کے ایک اینوے بھی ہے اور باقی آپ نے یہ بل والا سمبل کئی جگہ پر دیکھا ہوگا کیونکہ یہ لوگ انہی دیوتاوں کو پوچھتے ہیں بلکہ پوجھ رہے ہیں